اسلام علیکم دوستو کیسے ہوں گے تو دیکھیں موسم بڑا اچھا ہے ہواہ چاہ رہی ہے بڑا اچھا موسم ہے گرمی کافی کم ہو گئی ہے پہلے سے پیچھے دنوں میں تو کافی گرمی پڑی ہے تو دوستو میں نے نا شیڈ کافی حراب ہو گیا کلر کرنے کا ٹائم نہیں تھا مر رہا اسے تو زنگ لگ گیا کافی اور اب یہ سارا کلر کر دیا اسے بلیک کلر کیا ہے تو دوستو دیکھیں کیسا لگ رہا ہے یہ کلر یہ دیکھیں سارا زنگ لگا ہواہتھوں سے پہلے صاف کیا ہے تقریباً دو سے تین دن لگ گئی ہیں کلر کرتے ہوئے تو اب یہ ہے کہ بارش سے محفوظ رہے گا شیڈ دوستو شیڈ میں میں نے نا کچھ تھوڑی سی چنینک لیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دروازہ کھولتے ہیں اندر جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سی میں نے چینجنگ کی ہے میں اب دوستو شیڈ کے اندر آ چکا ہوں دوستو چینجنگ یہ کی ہے کہ یہ جو ادھر راہ پیرٹ کا کیج پڑا ہوا تھا نا اس طرح پڑا تھا راہ پیرٹ کا کیج ہے وہ میں نے نا سیدھا کر کے اس طرف لگ دیا یہ دیکھیں یہ جگہ اس کی چینج کر دیا ہے اس جگہ پر رکھ دیا ہے راہ پیرٹ کا کیج ہے ایک راہ پیرٹ کا پیر اوپر ہے اور نچے رنگنے کا پیر رکھ دیا میں نے کیونکہ دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک راہ پیرٹ کا پیر جو میں نے سیل کر دیا تھا اور دوسرا جو کیج اس کے ساتھ پڑا ہوا تھا وہ میں نے یہ رکھ دیا ہے اس طرح سے دو کیج آگئے ہیں میں آپ کو ٹھیک طرح سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں وہ باہر کی سائیڈ ہے ساری اور یہ اندر کی سائیڈ یہ میں نے کیج رکھ دیا باقی کے کیج ہے وہیں یہ جہاں پہ پڑے ہوئے تھے لابرز کی کیج ہیں اور لابرز کی کیج کے نا یہ بوکسی لگائے ہوئے ہیں تاکہ بریڈنگ سیزن آگیا اور ہم بریڈ لیں اور یہ جو ہے ڈاو کا دانا وغیرہ پڑا ہے ساتھ پانی پڑا ہے اور وہ دیکھے ڈاو سامنے بیٹھ ہی ہیں بڑے مزے سے بیٹھ ہی ہیں دوستو یہ ایک ڈاو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ڈاو جو ہے نا بلکل چھوٹا سا بچہ میرے پاس آیا تھا یہ دیکھیں یہ والی یہ جو نیچے یہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے پاس آیا تھا تو یہ کوئی دوستے دے گیا تھا اس نے پکڑا تھا گرا ہوا اس کی ایک ٹان کے فیکٹر ہی تھی میں نے ریسکی کیا ہے اور اسے پالا ہے اور اب یہ بڑا ہو گیا ہے اب جب دوستو یہ بلکل فٹ ہوئے گا تو میں سوچ رہا تھا کہ اسے اڑا دوں گا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں گیا یہ یہ بیٹھا ہوا ہے یہ ہے یہ میں نے ریسکیو دیا ہے دوستو اس میں نا لگتا ہے انڈے دے دیوں میں یہ والی ٹوکری میں اس ٹوکری میں لگتا ہے ڈاو نے انڈے دے دیا ہے یہ پینک والی میں تو ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ کافی اوپر لگی ہیں ٹوکری ہیں بہر 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 دیکھا نہیں ہے کہ دیکھوں گا پھر دیکھ کے آپ کو نہ بتاؤں گا چیک کریں گے کہ انڈے اس نے دیا میں یہاں بچے نکال دیا میں مجھے لگتا ہے ابھی نہ انڈے دیا میں باقی یہ شیڑ کی سوائی کیسی یہ جاوہ کے بوکس لگ گیا ہوئے تھے آپ کو میں نے دکھا جاتا ویڈیو میں اور ایک جو پیر ہے دو پیر نے اگ بھی لے کر دیا ایک اس بوکس والے پیر میں اگ لے گیا اور ایک یہ والے بوکس نے اس والے بوکس میں جو پیر ہے اس نے بھی اگ لے کر دیا باقی دو جو بوکس ابھی فری ہیں اور دو پیر فری ہیں ابھی ان میں سے یہ ہے کہ جو وائیڈ کلر کی جاوہ ہے نا اس کے وہ ابھی تھوڑے چھوٹے ہیں ایج میں اس وجہ سے وہ ان کا پیر کسی سے نہیں لگا تو اس وجہ سے بریڈ تھوڑی لے رہا ہوں ان کی انشاءاللہ سے وہ بھی اس چیزے میں بریڈ کر دیں گے انہیں زیادہ جسر نہیں کرتے کیونکہ جاوہ ڈرتی بہت ہے ان کے قریب آئے تو تو اب دوستو میں ایک بہت خاص کام کرنے لگا ہوں وہ کام یہ ہے کہ اب میں اپنے جو راپ ریٹ ہیں ان کے بوکس لگا ہوں گا اور آپ نے رنگ نیک کا بھی بوکس لگا ہوں گا تو یہ بھی رنگ نیک کا ایک بیرہ ہے اس کا بوکس لگا ہوں تین بوکس میں نے ایل لگانے ہیں دوستو کرتے ہیں شروع دوستو یہ اب میں نے جو راپرٹ کا اور رنگ نیک ب کرتے کی بوکس سوید برا آپ نے یوز کرنا ہے اوریں دیکھ رہا ہیں کہ اس میں لکڑیاں بگیرہ نہ ہو کیونکہ لکڑیاں انکے چکس نہیں ہوتیں ان کے لیے ان کے انڈے ڈیمیج ہو سکتے ہیں ان کے چکس ڈیمیج ہو سکتے ہیں یہ اس طرح برا لین ہے آپ نے جس میں لکڑیاں بگیرہ نہ ہو اگر لکڑیاں ہو تو آپ نے اسے اکال لیں نہیں ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں وہ کو ڈسٹرم کرتی ہیں پیر کو اس کے انڈوں کو بھی ڈسٹرم کرتی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتاتا ہوں کپیک سپورڈر کا یوز ضرور کرنا ہے آپ نے آپ نے کوئی بھی پیرٹ کا بروکس لگانا ہو تو اس کے لیے آپ نے کپیک سپورڈر نیچے ضرور چھڑکنا ہے اس سے مائٹس اور کیڑے وغیرہ سے محفوظ رہیں گے آپ کے پیرٹس دوستو ایک اور بہت بتا دوں کہ میں نے انہیں دو دن مسلسد دوب لگوائی ہے اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ جو اس میں کیڑے وغیرہ پچھلے سال میں رہ گئے ہیں یعنی کیونکہ یہ بھوکس ہوئے پچھلے سال کے بلکہ تین سال ہو گئے یہ بھوکس ہو رہے ہیں تو جو کیڑے وغیرہ ان میں رہ جاتے ہیں پڑے ہوتے ہیں تو مائٹس وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں دوب لگوانے کی وجہ سے اور یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور باقی کا کام جو ہے یہ ایک پیک سپورڈر کر دیتا ہے یہ بھی آپ نے ضرور یوز کرنا ہے اور سب سے پہلے دوستو اس میں ایک پیک سپورڈر ڈالتے ہیں اس کے بعد اس میں برا وغیرہ ڈالیں گے اس طرح سے آپ نے ایک پیک سپورڈر چھڑکنا ہے اس میں یہ ایک بوکس کو میں نے چھڑ دیا ہے کوشی کرے کے سیڈوں پہ بھی تھوڑا تھوڑا چھڑک دی جائے یہ ایک پیک سپورڈر جو ہوتا ہے آپ کے پرندوں کو نقصان نہیں دیتا اور نہیں ان کے جس کو نقصان دیتا ہے یہ بڑا چھے ان کے جو ہوتے ہیں یہ مائش سے نہیں پیدا ہوتے اس کے لیے بڑا اچھا ہے یہ اس طرح سے آپ نے ادھر لگا دینا ایک پیک سپورڈر دوستو میں نے ایک پیک سپورڈر چھڑک دی ہے اور اب ہم اس میں یہ برا رکھیں گے کوشی کرنی ہے دوستو آپ نے یہ برا جو دو انچ جو انہوں نیچے رکھنا ہے یعنی کہ جو برا ہے دو انچ پڑا ہو آپ کے بوکس میں اس سے محفوظ رہا تھا کیونکہ پیلٹس کی عادت ہوتی ہے کہ درمیان میں جو انہوں نے دیتا ہے وہ یہاں کئی پیلٹس سیڈ پہ بھی دیتے ہیں اور وہ جس در انڈے انڈے دیتے ہیں وہاں پہ جو برا تھوڑا سا نیچہ کر کے گول دائرہ بنا گئے انڈے دیتے ہیں تو وہ ہوت سے ہی تیار کر لیتے ہیں جیسے ان کا دل کرتا ہے ہم یہ دو انچ برا ڈال دیں گے اس میں اور باقی کام جو پیلٹس کریں گے دو دوستو برا ڈال چکا ہے اور اب دوسرے بوکس میں برا ڈالتے ہیں دوستو یہ تینوں بوکس میں میں نے برا ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اور اور اب میں نے کیج میں فٹ کرنے لگا ہوں جس جگہ بھی میں نے لگانا دوستو یہ دیکھیں میں نے اپنے رہ پیرٹ اور رہنک پیرٹ کے بوکس لگا دی ایک رہنک پیرٹ کا یہ پیر ہے اس کا بوکس لگیا ہے اور ادھر نیچے رہنک پیر اس کا بھی بوکس لگیا اوپر رہ پیرٹ کا پیر اس کا بھی بوکس لگیا ہے یہ میرے سارے بوکس لگی ہیں جو انا بریڈ کا انتظار ہے کہ سب برڈ اچھی بریڈ کریں تو پھر میں آپ کو ان کی بریڈ بھی دکھاؤں گا ایک جلے کریں گے ایک جلے دکھاؤں گا اور جب یہ چکس نکالیں گے تو آپ کو چکس بھی دکھاؤں گا ان کے تو دوستو دعا کیجئے کہ میرے تمام برڈ جو اچھی بریڈ ہیں مجھے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھیرا زیر ہوگے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھیرا زیر ہوگے تب تک کے لئے اجازت اللہ پر